اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اچھے سے ہوں گے ویورز میں ڈاکٹر زیشان محبوب آپ کو میرے ہومیوپیتک چینل پر بہت بہت خوش آمدید آج کا ہمارا ٹاپک اس دماغ یعنی کہ دماغ سے ریلیٹڈ ہے آج کل کے وقت میں کافی زیادہ ایسے لوگ ہیں جن کو سانس کا پرابلم بہت زیادہ ہوتا ہے مطلب کہ سانس کی تنگی ہوتی ہے فیفرے کا سکڑنا ہوتا ہے سانس کی نالی کی انفیکشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے انہیں بار بار سانس چڑھ جاتا ہے یا سانس کی پرابلم ہونے لگتی ہے جیسے ہی وہ حجوم والی جگہ پر جاتے ہیں تو انہیں سانس کی تنگی ہونا شروع ہو جاتی ہے یا پھر انہیں فیفروں کی پرابلم کی وجہ سے فیفرے اچھے سے اکسیجن نہ لے رہے ہوں تو بھی سانس کی پرابلم ہو جاتی ہے یا پھر الرڈی کی وجہ سے یعنی نیزل الرڈی کی وجہ سے یا دیسٹ الرڈی کی وجہ سے ان کا سانس بند ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر اس کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو سانس کی رکاوت کی وجہ سے بندہ فوت بھی ہو جاتا ہے تو بیورد آج میں آپ کو چند ایسے ہومیوپیترک میڈیسن کا کمبینیشن بتاؤں گا جو میں اپنے کلینک پر بہت زیادہ استعمال کرتا ہوں اور اس کے مجھے بہت ہی اچھے اور زبردست ریزلٹ ملے ہیں آج کل کے وقت میں کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سانس کی پرابلم کو لے کر کافی زیادہ پریشان نظر آتے ہیں یہ خاص طور پر پانچ سال سے لے کر سولہ سال تک کے بچوں میں بہت زیادہ ملتا ہے عورتوں کی نسبت مردوں میں یہ پرابلم بہت زیادہ نظر آتی ہے میرے کلینک پر جتنے بھی پیشنٹ آئے ہیں ان میں موسٹلی مطلب ہنڈرڈ میں سے نائنٹی فائی پرسنٹ میل ہی آئے ہیں فی میل کی ریشو بہت کم نظر آتی ہے تو آج میں آپ کو اس دمات سے ریلیٹڈ مکمل تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا اور یہ بتاؤں گا کہ یہ کن کن وجوہات کی وجہ سے ہو سکتا ہے اور اس میں لوگ کونسی ایسی پرہیز کریں جس سے سانس کا پرابلم ختم ہو سکتا ہے اور ہومیوپیتھک میڈیسن میں پانچ ایسے مادہ ٹنگچر کا کمبینیشن بتاؤں گا جس کو اگر آپ استعمال کر لیں تو اس کے آپ کو بہت ہی اچھے اور زبادہ ریزلٹ ملیں گے حالی میں پاکستان یا پھر پوری دنیا میں کرونا وبا نے اسے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا اور کافی زیادہ لوگ سانس کی تنگی کی وجہ سے موت کا شکار ہو چکے تھے تو ویورز جو میں آپ کو کمبینیشن بتانے لگا ہوں وہ میں نے ان دنوں میں بھی استعمال کیا اور اس کے مجھے بہت ہی اچھے اور زبادہ دست ریزلٹ ملے تو بات کرتے ہیں سب سے پہلے کہ اصدمہ ہوتا کیوں ہے دوستو یہ ایک جنیٹک پرابلم بھی ہو سکتی ہے یعنی آپ کے والدہ کو یا آپ کے والد کو کسی کو سانس کا پرابلم ہے اصدمہ کا پرابلم ہے تو جنیٹک طور پر وہ آپ میں منتقل ہو سکتا ہے دوسری اس کی ریزن یہ ہوتی ہے یعنی ایس موسفیر مطلب پولوشن کی وجہ سے جہاں آپ کسی ایسی فیکٹری میں کام کر رہے ہیں جہاں کی پولوشن بہت خراب ہے یا پھر کوئلے کے بٹھے میں یا پھر برکس یعنی بٹھا جات والی جگہ پر جہاں پر انٹے بنتی ہیں وہاں پر آپ کم کرتے ہیں تو اس کے دنوں سے آپ کو سانس کی پرابلم ہو سکتی ہے یا پھر روئی کتار کھانے میں مطلب ایسی جگہوں پر جہاں پر پولوشن ایس موسفیر بلکل خراب ہوتا ہے اس کی وجہ سے آپ کے فیفروں کو مسئلہ بن سکتا ہے آپ کو سانس کی ٹنگی کی پرابلم ہو سکتی ہے یا پھر آپ حالی میں بہت زیادہ سٹی رائیڈ کا استعمال کر چکے ہیں بار بار آپ جن کا استعمال میں سٹی رائیڈ استعمال کرتے ہیں یا اپنے آپ کو موٹا کرنے کے لیے سٹی رائیڈ کا استعمال کرتے ہیں یا اپنے اندر طاقت لانے کے لیے سٹی رائیڈ کا استعمال کرتے رہے ہیں تو وہ تو آپ کا ٹھیک ہو چکا ہوگا لیکن اس کا سائیڈ افیکٹ یہ نکلتا ہے کہ آپ کو سانس کی پرابلم ہونے لگتی ہے اور جب کسی کو سانس کا پرابلم ہو جاتا ہے اور وہ ایلوپیتھک میں ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں میڈیسن تجویز کروانے کے لیے تو چند ایسی میڈیسن ہوتی ہیں جن کو آپ کو پوری زندگی کے لیے استعمال کرنا پڑتا ہے جیسے انہیلر مطلب آپ کو ہر وقت انہیلر اپنے پاس رکھنا پڑتا ہے کسی بھی وقت آپ کو اگر سانس کی تنگی ہوتی ہے تو آپ انہیلر کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ چند ایسی میڈیسن بھی ہوتی ہیں جو آپ کو ڈیلی بیسز پر استعمال کرنی پڑتی ہیں اگر اسے آپ چھوڑ دیں گے تو آپ کو پھر سے سانس کی پروبلم شروع ہو جاتی ہے تو ویورز اس میں آپ پانی کا زیادہ استعمال کریں تھنڈی چیزوں کا بہت کم استعمال کریں میچ مثالہ تیشی چیزوں کا کم استعمال کریں اور پیدل واپ کی عادت بنائیں اپنے خراب پروپر لیں فروڈ کا استعمال زیادہ کریں اور کوشش کریں کہ آپ تھنڈی چیزیں زیادہ استعمال نہ کریں تازہ استعمال کریں یا نیم گرم چیزیں استعمال کریں تو ویورز اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اندر ایسے ہومیوپیتک مردہ پینچر کے بارے میں جن کو اگر آپ کمبینیشن بنا کر استعمال کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کے بہت اچھے ریزلٹ ملیں گے اگر آپ چھوٹے بچے ہیں مطلب آپ کی فیملی میں کوئی چھوٹا بچہ ہے اور اسے سانس کی پروبلم ہوتی ہے تو وہ تین سے چار ماہ استعمال کرے تو اس کا یہ مسئلہ پرمننٹ ٹھیک ہو سکتا ہے اور اگر آپ اڈلٹ ہیں مطلب اٹھارہ سال سے ایج آپ کی زیادہ ہے تو آپ کو یہ کم از کم ایک سال یا پھر دو سال لگا تاز استعمال کر لیں گے تو آپ کا یہ مسئلہ پرمننٹ ٹھیک ہو سکتا ہے تو اب ہم چلتے ہیں میڈیسن کی طرف ہومیوپیتک میں سب سے پہلی میڈیسن بلٹا کیو مدھر ٹنچر تسویز میں آپ کو سکرین پر دکھا رہا ہوں یہ آپ اچھے سے دیکھ لیں یہ آپ نے کوٹینسیز شعبے کی ہی لینی ہے اس کے ریزلٹ بہت ہی اچھے اور جلدی ملنا شروع ہو جاتے ہیں بلٹا کا یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے لنگز کو ریلیکس کرتی ہے سانس لینے میں جو آپ کو تنگی ہوتی ہے اسے یہ ٹھیک کرتا ہے دوسرے نمبر پر مدھر ٹنچر ہے وہ ہے پوٹھوہاس کیو یہ آپ نے شعبے کا ہی لینا ہے اس کا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ دست الرجی میں آپ کو ٹھیک کرتا ہے یا کوئی بھی الرجی مطلب کسی بھی الرجی کی وجہ سے اگر آپ کو سانس کی پروبلم بنتی ہے اس دمہ کی پروبلم بنتی ہے تو اس کا آپ کو بہت اچھا ریزلٹ ملتا ہے تیسے نمبر پر گرنڈیلا کیوں ہے اس کا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے لنگز میں یا بریتھنس میں کوئی بھی مسئلہ بن رہا ہو تو اس کو یہ ٹھیک کرتی ہے آپ کے لنگز کو امپروو کرتی ہے اور آپ کا سانس کا جو پروبلم ہوتی ہے اسے آپ کے مسئلے کو یہ پروپر طور پر حل کرتی ہے چوتھے نمبر پر سپائیڈو سپرمیا کیوں ہے سپائیڈو سپرمیا کیوں آپ کے لنگز کو امپروو کرتی ہے سانس میں آپ کی سانس کی تنگی کو بھی بہت اچھے سے کور کرتی ہے اور یہ ایک طور پر لنگز ٹونک بھی ہوتا ہے مطلب یہ آپ کے لنگز میں اکسیجن کو برہاتی ہے اور اس کے بہت ہی اچھے اور زبدست ریزلٹ ملتے ہیں اور لاسٹ میں جو ہومیوپیتھک ملٹنگ جل وہ ہے لوبیلیا کیوں اس کا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو سانس کی تنگی کے ساتھ کف کی پروبلم مطلب خانسی آتی ہے سوجن ہو جاتی ہے فیپروں پر انفلامیشن ہو جاتی ہے اور الرڈی ہونے لگتی ہے فلو ہوتا ہے سانس لینے میں دکت محسوس ہوتی ہے تو اس کے آپ کو بہت ہی اچھے اور زبدست ریزلٹ ملتے ہیں یہ تھے پانچ ہومیوپیتھک ملٹنگ جل اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو آپ نے کمبینیشن کی طرح بنانا ہے آپ نے یہ بیس بیس ایمل کی پانچو شیشیاں لے لینی ہے اور کسی بھی ہومیوپیتھک شاپ سے ہنڈرڈ ایمل کی ایک خالی بوتل لے لینی ہے اس ہنڈرڈ ایمل میں یہ بیس بیس ایمل کی پانچو شیشیاں مکس کر لینی ہے اور جب آپ نے پانچو ملا لینی ہے تو اسے آپ نے اپنی ہتیلی پر بوتل کو دس دفعہ زو سے پریس کرنا ہے کہ وہ جو بھی پانچو مدہ تنگچر ہیں وہ اچھے سے مکس ہو جائیں اور پھر اس کو آپ نے اب استعمال کیسے کرنا ہے استعمال آپ نے اس کو آپ بیس بیس کترے دن میں تین دفعہ استعمال کرنے ہیں مطلب بیس کترے صبح بیس کترے دوپہر کے وقت اور بیس کترے رات کے وقت استعمال کرنے ہیں ایک کپ نیم گرم پانی یا گنگنا پانی اس میں ڈال کر آپ نے استعمال کرنے ہیں اور کوشش کرنی ہے کہ جب آپ ان کا استعمال کریں تو آدھا گھنٹہ پانی نہ پیئیں یا کوئی اور چیز کا استعمال نہ کریں اور تھنڈی چیزوں سے پریز کریں ان پانچوں ہومیوپیٹس مرگٹنگچر کے علاوہ آپ ایک بریتھ فیتھ الیکزر کا بھی استعمال کریں تو اس کے بھی آپ کو فوری اور اچھے ریزلٹ ملیں گے بریتھ فیتھ الیکزر یہ سیرف کی طرح ہوتا ہے اسے آپ نے آدھا گلاس نین گرم گنگنا پانی اس میں ڈالنا ہے ایک چمچ ایک چمچ صبح ایک چمچ شام کے وقت دو وقت دن میں آپ نے اسے استعمال کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اسے آپ نین گرم پانی میں ہی ڈال کر استعمال کریں ویسے اسے آپ نے استعمال نہیں کرنا نہیں تو آپ کا گلا پکڑا جائے گا تو بیوز یہ تھی ہومیوپیٹس میڈیسن جس کے استعمال کرنے سے آپ کو سانس کی پرابلم میں بہت زیادہ اور جلدی بینیفٹ ملیں گے اور میرے کلینٹ پر بھی یہ میڈیسن بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے خاص طور پر ازرما کے پیشنٹ کو جب یہ آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ پندرہ سے بیس بین کے اندر اندر اس کے آپ کو بہت اچھے ریزرٹ ملیں گے سانس ریلیٹڈ جتنی بھی پرابلم ہوں گی وہ انشاءاللہ اززا و جل آپ کی پروپر ٹھیک ہو جائیں گی میں اینڈ پر آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر آپ اس کو پرمننٹ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو اسے آپ تھوڑے دیر لگاتار استعمال کریں مطلب بچے اگر استعمال کر رہے ہیں تو وہ تین سے چار ماہ لازمی استعمال کریں اور اگر برے لوگ کافی دیر سے انہیں پروپر استعمال کا ہے تو دو سال کو لازمی استعمال کریں ایک دفعہ تو آپ کو مشکل پیش آئے گی لیکن اگر آپ اسے پروپر استعمال کر لیں گے تو انشاءاللہ اززا و جل آپ کا یہ مسئلہ پروپر ٹھیک ہو سکتا ہے ویسے بھی تو آپ الوپیتھک میں روز ڈیلی بیسز پر ایک گولی یا انجیکشن یا سولوکارٹو جیسے انجیکشن یا دیکسا میتھا سنستی رائٹ کا استعمال کرتے رہتے ہیں تو اس کے علاوہ اگر آپ ہومی پیتھک کی طرف آئیں تو یہ ملہ ٹنچر کا استعمال کریں گے تو بغیر کسی سائیڈ افیکٹ کے انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ پرمننٹ اور مکمل طور پر ٹھیک ہو سکتا ہے امید کرتا ہوں کہ میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویول اگر آج کی میری یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کر دیں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور لاسٹ میں بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی نئی انفارمیٹیو ویڈیوز محصول ہوتی رہیں شکریہ